How to fix Bank of India App Not Responding and Black Screen Problem نمسکار دوستو سواگر ہے آپ سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے Bank of India App کے اندر پر یہ جو پرابلم ہے اس کو کیسے فیکس کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے اپلیکیشن کے اندر پر بھی اس طریقے کا کوئی بھی problem create ہوتے ہیں اس طریقے کا کوئی بھی problem آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو بھی دوستو میں آپ کو solution بتانے والا ہوں اس کو follow کریں ٹھیک ہے کیونکہ دوستو اس طریقے کا problem جب بھی ہمیں application کے اندر پر دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو application use کرنا کافی مشکل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دوستو solution کیا ہوگا اور problem کس وجہ سے ہوتے ہیں اور کیسے آپ کو fix کرنا ہوگا اس problem کو سب کچھ دوستو اس ویڈیو پر میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا سارے ساتھ دوستو چینل کو subscribe کر کے bell icon کو click کیجئے اگر آپ online پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو description پر آپ کو اس کا link مل جائے گا کسی بھی problem کے regarding پر آپ ہمیں twitter پر follow کر کے message کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسے یہ problem solve ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو کبھی کبار کیا ہوتے ہمارے application کے اندر پہ bug وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی یہ problem ہوتے ہیں اور یا تو پھر دوستو ہمارا جو اپ ہے اگر وہ out of date ہو جاتے ہیں تو بھی دوستو اس طریقے کا problem اوکی اوٹ ہو جاتے ہیں application کے اندر پہ ٹھیک ہے اگر data وغیرہ crush ہو رہا تو اس کے وجہ سے بھی ہوتے ہے اور data میں اگر کوئی یہاں پہ کوئی data آپ کا corrupt ہوا ہے application کا تو دوستو اس میں بھی آپ کو یہ problem ہو سکتے ہیں تو complete solution آپ کو یہاں پہ follow کرنا ہوگا تو سب سے پہلے تو دوستو آپ کو mobile ایک بار restart کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو آپ power button کو press and hold کر کے رکھیں آپ کو restart option مل جائے گا کسی بھی mobile کوئی بھی mobile اگر آپ use کر رہا ہے تو mobile کو ایک بار restart کیجئے اس کے بات آپ چاہیے تو ایک بار check کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا app صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اگر use کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بھینا کسی problem کے لیکن اگر restart کے بعد دوستو وہی same problem ہے تو آپ کو دوستو کیا کرنا ہوگا آپ کو جانا ہے play store میں play store میں جانے کے بعد دوستو آپ کو bank of india mobile app search کر لینا ہے boi mobile ٹھیک ہے تو یہ اس کا short form ہے تو اس app کو search کر لینا ہے search کرنے کے بعد آپ کو اس app کا update check کرنا ہوگا make sure کہ آپ اس app کو update کر کے ہی use کریں کیونکہ دوستو بینہ update کیا ہوا app میں problem آتے ہیں اور جو bug کا problem ہوتے ہے دوستو اس میں بھی update ہی کام آتے ہیں آپ کے bug problem اگر یہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ update کر کے اس کو fix کر سکتے ہیں مان لیجئے miss bf کر رہے تو update ہی اس کو fix کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو update سے کافی سارے آپ کو فائدہ ہوگا تو update کیجئے update کرنے سے آپ کو latest features بھی ملے گا تو update کرنے کے بعد ایک بار mobile کو restart کیجئے دوبارہ سے restart کرنے کے بعد دوستو آپ ایک بار check کر کے دیکھئے آپ کا جو problem ہے وہ solve ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر دوستو problem solve ہو جاتے ہیں تو پھر دوستو اچھی بات ہے لیکن اگر problem solved نہیں ہو رہا ہے یہ solution کرنے کے بعد update وغیرہ کر لیا restart کر لیا mobile کو پھر بھی نہیں ہو رہا ہے problem solved تو دوستو آپ کو جانا پرے گا setting پر setting پر جانے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ simply scroll down کیجئے app and notification پہ جائیے app and notification management app manager apps کر کے آپ کو option مل سکتے ہیں تو اس میں جا کے آپ کو boi mobile search کر لینا ہے یعنی کہ آپ کا app bang of india کا وہ search کرنا ہے اس کے بعد اپ کو for stop کر کے ok کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ کو جانا کر دینا ہے storage and cache clear storage ok اس کے بعد بیک کر دینا ہے بیک کرنے کے بعد آپ کو permissions granted کرنا ہوگا camera permission دوستو اتنا important نہیں ہے لیکن آپ یہاں پہ کر لیجئے scanning بغیرہ میں کام آئے گا اس کے بعد context allow کیجئے file and media allow کیجئے ٹھیک ہے تو location وغیرہ سب کچھ جتنا یہاں پہ آپ کو دیکھا ادھر ہے اتنا allow کر دینا ہے allow ہو چکا ہے ابھی آپ کو جانا ہے mobile data and wi-fi access میں تو جا کے آپ کو background data بغیرہ enable کر لینا ہے data access check کر لینا ہے data access ہونا چاہیے app کے اندر پہ تبھی آپ کا data کام کرے گا تو یہ solution کے بعد آپ جوہے دوستو mobile کو restart کیجئے restart کرنے کے بعد دوستو آپ check کر کے دیکھ لیجئے آپ کا problem solve ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے تو اتنا solution پہ دوستو آپ کا problem solve ہو جانا چاہیے دوستو کیونکہ کافی سارے لوگوں کا جو problem رہتے ہیں وہ اتنا میں ہی solve ہو جاتے ہیں لیکن دوستو ماند لیجئے by any chance اگر آپ کا یہ problem solve نہیں ہوا یہ سارے solution کرنے کے بعد بھی تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ ایک چیز اور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا problem بلکل solve ہوئی نہیں رہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو play store پہ جا کے app کو uninstall کر دینا ہے ٹھیک ہے uninstall کرنے کے بعد دوستو اس کو directly reinstall مت کیجئے گا کیونکہ آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے آپ کو update check کرنا ہے mobile کا اس کے لئے آپ کو back کر کے جانا ہے setting پر and then system پر جا کے آپ system update check کر سکتے ہیں تو جا کے check کیجئے system update بغیرہ available ہوگا تو update کر لیجئے گا update کرنے کے بعد میں آپ کو جو ہے back کر کے آ جانا ہے back to play store اور اس کے بعد آپ کو اسے جو ہے reinstall کر لینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اس کو reinstall کرو گے آپ کا سارے problem solve ہو جائے گا تو دوستو یہ troubleshoot کے process اگر آپ follow کرتے ہیں تو آپ کا app میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کا problem ہے وہ سب کچھ آپ fix کر سکتے ہیں دوستو امید کرتے آپ کو یہ پسنے ہوگا